بسم اللہ الرحمن الرحیم امارہ بن یزید پانچ انصاریوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لبکے اور ان کفار کی طرف لبکے جو لڑتے لڑتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد احسار تنگ کرتے جا رہے تھے امارہ بن یزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حفاظت اور مدافعات میں کفار پر انتہائی سرفروشی اور جان نساری سے حملہ آور ہوئے یہاں تک کہ یہ پانچوں کے پانچوں شہید ہو گئے اتنی دیر تک سماک بن خرشا، قطبہ بن عامر، ساد بن عبی وقاس، ابو عبیدہ بن جرہ، مالک بن سنان، علی بن عبی طالب، طلحہ بن عبیدلہ اور امی امارہ بن تکاب آب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطراف میں جمع ہو گئے اور آب صلی اللہ علیہ وسلم کا گیراو کرنے والے کفار کو وہاں سے مار بگیا یہاں تک کہ یہ لوگ کفار کے حملہ آوروں کو دکیل کر پیچھے لے گئے اس موقع پر کفار نے ایک دوسری چال چلی اور دور سے آب صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بارش کر دی اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور مدافعت میں سب سے پہلے سماک بن خرشا اور ساد بن عبید وقاس حرکت میں آئے سماک باکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گیا جبکہ ساد بن وقاس دشمنوں پر تیر برسانے لگے تھے جس وقت سماک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کی تیر اندازی سے بچانے کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گیا تھا اس وقت اس نے اپنی پوشت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں بے شمار تیر کھائے اور چونکہ وہ اپنے جسم پر زرہ پہنے ہوئے تھے لہٰذا وہ تیر اس کیلئے نقصاندے ثابت نہ ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ سماک نے ان سے لپٹ کر انہی دشمن کی تیروں سے محفوظ کر دیا ہے تیر اٹھا اٹھا کر ساتھ بن ابی وقاس کو دیتے جاتے اور سات خیصات ان سے فرما تھے میرے ماں باپ تم پر قربان ہو تیر چلاتے جاؤ یہاں تک کہ کفار کی طرف سے تیر اندازی بند ہو گئی اور تیر برسانے والے میدان کارزار میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے لگے اس موقع پر مالک بن سنان حرکت میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے بہنے والے خون کو چوس ڈالا تاکہ خون بہنا بند ہو جائے اس کے بعد عبیدہ بن جرح آگے بڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصار میں جو خود کی دو کڑیاں پیوست ہو گئی تھی انہیں اپنے دانتوں کی مدد سے نکالنے لگے جب انہوں نے ایک کڑی نکالی تو ان کا سامنے والا ایک دانت ٹھوٹ کر گر گیا اور جب دوسری کڑی نکالی تو ان کا دوسرا دانت بھی نکل گیا اس طرح انہوں نے اپنے دو دانتوں گنوا دیئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصار میں پیوست لوہی کی کڑیاں نکال دیں اتنی دیر تک مسلمان سنبھل چکے تھے اور قملہ آبر کفار کو دھکیل کر پیچھے لے گئے تھے اور جب انہیں یہ خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اٹھنے والی خبر ایک جھوٹ تھا اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور ان کے اندر موجود ہیں تو اس انکشاف سے ان کے حوصلوں میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا تھا انہوں نے دشمن پر اس تیزی سے تیر اور پتر پینکے کے ابو صفیان اور ان کے لشکنیوں کو پہاڑ کے دوسری جانب پاک جانے پر مجبور کر دیا تھا اس وقت ابو صفیان ایک بار پھر اس پہاڑ پر نامدار ہوا اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے پوچھا کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ کوئی اس کا جواب نہ دے آخر ابو صفیان نے دوسری بار یہ سوال کیا اور جب دوسری بار بھی اسی کوئی جواب نہ ملا تو اس نے تیسری بار پوچھا اور جب تیسری بار بھی اسی کوئی جواب نہ ملا تو ابو صفیان نے اپنی پشت پر اپنی لشکنیوں کو مخاطب کر کے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ ضرور مارے گئے زندہ ہوتے تو ضرور مجھے جواب دیا جاتا اس پر عمر بن خطاب نے ابو صفیان کو جواب دیتی ہوئے کہا اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے اللہ نے ان سب کو زندہ اور محفوظ رکھا جو تیری زیلت کا باعث ہوں گے اس پر ابو صفیان نے اپنے بڑے بت حبل کی فتح مندی کا نعرہ مارا جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر مسلمانوں نے اللہ کی بزرگی اور برطری کا نعرہ بلند کیا پھر ابو صفیان نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا ہمارا اُزا ہے اور تمہارے لئے کوئی اُزا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت پر مسلمانوں نے پھر ابو صفیان کو جواب دیتی ہوئے کہا اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے اس کے بعد ابو صفیان نے نعرہ بلند کیا اے حبل سر بلند ہو اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو مخاطب کر کے فرمایا عمر کھڑے ہو کر اس کا جواب دو اور کہو اللہ بزرگ و برتر ہے ہمارے تمہارے درمیان کوئی برابری نہیں ہمارے مقتول جنت میں اور تمہارے جہنم میں جائیں گے جب عمر فاروق نے اٹھ کر یہ بات ابو صفیان سے کہی تو ابو صفیان نے عمر کو مخاطب کر کے کہا اے عمر ادھر میرے پاس آؤ اور میری بات سنو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو مخاطب کر کے فرمایا اس کے پاس چلے جاؤ اور سنو وہ کیا کہتا ہے عمر رضی اللہ عنہ جب ابو صفیان کے پاس گئے تو ابو صفیان نے انہیں مخاطب کر کے پوچھا اے عمر میں تمہیں خداوند کی قسم دلاتا ہوں سچ سچ کہو کیا ہم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے نعوذ باللہ عمر نے جواب دیا نہیں بلکل نہیں وہ تو ہمارے درمیان زندہ و سلامت ہیں اور تمہاری یہ ساری باتیں سن رہے ہیں ابو صفیان پھر بولا اور کہا میرے لشکر کے رئیس ابن قیمہ نے مجھے یہ خبر دی تھی کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے لیکن میں تمہیں ابن قمیہ سے زیادہ سچا اور دیانتدار سمجھتا ہوں اور تسلیم کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے درمیان زندہ ہیں اس کے بعد عمر بن خطاب ابو صفیان کے پاس سے واپس چلے گئے تب ابو صفیان نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا مسلمانوں کچھ لوگوں نے تمہارے مقتولین کے جسمانی آزا کاٹے اور ان لوگوں کا مسلح کیا قسم خداون کی میں نے ان لوگوں کو ایسا کرنے کو نہیں کہا اب میں اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے جاتا ہوں اور تم لوگوں کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ سال پھر ہماری تمہاری جنگ ہوگی اس کے بعد ابو صفیان کوہستان کی اس چوٹی سے اتر گیا اور مکہ کی طرف کوچ کرنے لگا اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جا کر کفاران مکہ پر نگاہ رکھو کہ وہ کیا کرتے ہیں اور آئندہ کیا کرنے والے ہیں اگر انہوں نے گھوڑوں کو ساتھ لیا ہو اور خود وہ انٹوں پر سوار ہوں تو سمجھ لینا کہ اب وہ مکہ پلٹ رہے ہیں اور اگر اس کے برقس وہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہوں اور انٹوں کو خالی ساتھ لیں تو سمجھ لینا کہ وہ مدینہ کا قصد کرنے والے ہیں اور قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر انہوں نے مدینہ کا رکھ کیا تو میں خود ان کی طرف بڑھ کر ضرور ان لوگوں کے ساتھ لڑوں گا اور ہاں جو کچھ تم دیکھو جب تک میرے پاس نہ آؤ کسی اور سے نہ کہنا علی جب کفاران مکہ کی طرف گئے تو انہوں نے دیکھا وہ اپنے انٹوں پر سوار ہو گئے تھے اور گھوڑوں کو خالی ساتھ لے لیا تھا تو آپ سمجھ گئے کہ کفار مکہ کی طرف لوٹ رہے ہیں لہٰذا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر اس کی اعتلاع کی بہرحال ابو صفیان اپنے لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف اوچھ کر گیا ابو صفیان کے اپنے لشکر کے ساتھ لوٹ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہدہ کی تکفین کا سلسلہ شروع کیا سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچہ حمزہ بن عبد المطلب کی لاش کے پاس آئے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے چچہ کے آزاک کاٹ کر لاش کی بھی حرمت ہی کی گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غصہ اور رنج ہوا پھر تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سملے اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپی ذات زبیر بن عوام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات میرے دل کی پانس بنی ہوئی ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو کیا بات ہے زبیر بن عوام نے کہنا شروع کیا یا رسول اللہ ﷺ جو تلوار آپ ﷺ نے سماک من خرشہ کو دی تھی اس تلوار کا میں بھی طلبگار تھا اور میں نہیں بھی آپ ﷺ سے وہ تلوار مانگی تھی مگر میں محروم رہا اور ابود دجانہ کو یہ تلوار مل گئی اس پر میرے دل میں یہ خیال گزرا کے میں آپ ﷺ کی پوپی صفیہ کا بیٹا ہوں قریشی ہوں اور اس کے علاوہ میں نے ابود دجانہ سے پہلے تلوار طلب کی تھی مگر مجھے پھر بھی نہ ملی اور ابو دجانہ کو دی دی گئی لہٰذا میں نے تہیہ کر لیا کہ میں دیکھوں گا ابو دجانہ اس تلوار کا حق کیسے ادا کرتا ہے اور اس جنگ کے دوران کیا کارنامے کر کے دکھاتا ہے سو اس جنگ میں ابو دجانہ کی کرکردگی کا جیزہ لینے کیلئے میں اس کے پیچھے لگیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا ابو دجانہ نے اپنے سر پر اپنا صرف امامہ درست کیا پھر دشمنوں کی لشکر کی طرح مو کر کے اس نے بلند آواز میں کہا میں وہی ہوں جس سے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کے درختوں کے قریب پہاڑ کے دامن میں اہدو پہمان لیا میں کھڑے ہو کر آخری سب تک برابر مقابلہ کرتا رہوں گا اور اپنے رسول کی تلوار کو برابر چلاتا رہوں گا اتنا کہنے کے بعد ابو دجانہ سرف و روشانہ انداز میں دشمن کی سبوں کی طرف پڑھ گیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نگاہیں ابو دجانہ کا تاقب کرتی رہیں میں نے دیکھا جو بھی ابو دجانہ کے سامنے آتا وہ اس کا خاتمہ کر دیتا تھا مشرکوں میں ایسا جوان بھی میں نے دیکھا جو ہمارے آدمیوں کا سفایہ کرتا آگے بڑھ رہا تھا اور کسی کو نہ چھوڑتا تھا اور ہر کسی پر سخت ترین حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دیتا تھا میں نے دیکھا کہ ابو دجانہ اور وہ خونفار مشرک جوان ایک دوسرے سے قریب ہوتے جا رہے تھے اس موقع پر میرے مو سے بے ساختہ یہ الفاظ نکل گئے اے میرے اللہ ان دونوں میں مڈپیڈ ہو جائے خدا کا کرنا ایسا ہی ہوا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے مقابل آگئے دونوں طرف سے تلوارے چلنے لگی اس مشرک جوان نے ابو دجانہ پر ایک خولناک وار کیا لیکن ابو دجانہ نے کمال مہارت اور سبق رفتاری کا مظہرہ کرتے ہوئے اس مشرک کے وار کو روک دیا پھر ابو دجانہ نے اس مشرک جوان پر حملہ کیا جسے وہ جوان روکنے میں ناکام رہا اور ابو دجانہ کا یہ وار ایسا وار تھا کہ ابو دجانہ نے اس جوان کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ابو دجانہ نے اپنے سامنے آنے والے بڑے بڑے سرکرسوں کو زیر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی تلوار کا حق خوب ادا کیا پھر اس موقع پر کفار کی طرف سے ایک ایسا جوان سما کے سامنے آیا جو اپنے چہرے کو ڈامپے ہوئے تھا اور کفار کے لشکیوں کو تیجی سے ہمارا قتال کرنے کیلئے اکسا رہا تھا ابو دجانہ اس جوان کے پاس گیا اس پر وار کرنے کیلئے اپنی تلوار بلند کی پھر نہ جانے اسے کیا ہوا کہ ابو دجانہ نے اس جوان پر وار نہ کیا اور اسے نظر انداز کر کے اور اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گیا اور کفار کے دیگر جوانوں کے ساتھ الج گیا بس ابو دجانہ کے اس فعل نے میرے ذہن میں ایک خلجان برپا کر رکھا ہے آخر جب ابو دجانہ نے اس کافر جوان پر تلوار اٹا بھی لی تھی اور اس پر حملہ آور ہونے کا قصد بھی کر لیا تھا تو پھر کیا وجہ ہوئی کہ اس پر حملہ آور ہونے کا ارادت تر کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس میں یہی جاننا چاہتا ہوں ورنہ سماک بن خرشا نے آپ کی عطا کردہ تلوار کا حق ایسا ادا کیا کہ میں خود اگر اس کی جگہ ہوتا تو ایسا نہ کر پاتا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام کو مخاطب کر کے فرمایا اے ابن عوام تم سماک بن خرشا کو بلاو اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس نے آخر کیوں اپنے سامنے آنے والے اس کافر جوان پر حملہ نہیں کیا اور کیوں اسے چھوڑ دیا زبیر بن عوام فوراں اٹھ کر سماک بن خرشا کو بلا لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سماک بن خرشا کو اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا جب وہ وہاں بیٹھ گیا تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کر کے فرمایا اے ابو دجانہ تُو نے اس جنگ میں میری دیشوی تلوار کا خوب حق ادا کیا اس جنگ میں زبیر بن عوام کی نگاہیں تیرے تحقب میں تھی اس کا کہنا ہے کہ اس جنگ کے دوران تُو نے دشمن کا خوب کیتال کیا پر ایک موقع پر کفار میں سے ایک ایسا جوان تیرے سامنے آیا جو اپنے چہرے کو ڈاپے ہوئے تھا تُم نے اس پر وار کرنے کیلئے اپنی تلوار بلند بھی کی تھی پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ کر آگے بڑھ دئے بس یہ ابن عوام یہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر تُو نے حملے کا قصد کرنے کے بعد اس دیبان کو کیوں چھوڑ دیا حالانکہ اس پر حملہ آور ہو کر تم اس کا خاتمہ کر سکتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس استفسار پر سماکے لبوں پر ہلکی ہلکی مسکرہت نمودار ہوئی ایک نگاہ اس نے زبیر بن عوام پر ڈالی پھر کہنا شروع کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشخنوں کے خلاف جنگ کر رہا تھا تو اس سماکے پر میری نگاہ ایک ایسے جبان پر پڑی جو اپنے لشکڑیوں کو ہماری خلاف جنگ کرنے پر بری طرح اکسا رہا تھا میں نے اس نیت سے اس کا روح کیا کہ اس کا خاتمہ کر دوں تاکہ یہ ہماری خلاف اکساہت پیدا نہ کر سکے لہٰذا میں اس جبان کا خاتمہ کرنے کیلئے تیزی اور غصی کی حالت میں اس کی طرح بڑھا جب میں نے اس کا سر کلم کرنے کیلئے اپنی تلوار بلند کی تو وہ بل بلانے لگا اور منت وزاری کرنے لگا ساتھ ہی اس نے اپنا چہرہ بھی ننگا کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا وہ عورت تھی جو کفار کی طرف سے جنگ میں حصہ لے رہی تھی میں نے اسے چھوڑ دیا اور آگے بڑھ گیا میں نے سوچا اپنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے ایک عورت کو کیا ماروں اس سے تو ایک پروکار تلوار کو پاک رکھنا ہی بہتر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیہوی تلوار ایک عورت پر نہ اٹھانا چاہتا تھا سماک کا جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تحسین آمیز انداز میں سماک کی طرف دیکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم استفاہمیہ انداز میں زبیر بن عوام کی طرف دیکھنے لگے تھے زبیر بن عوام بھی سما کے استعباب سے ایسے متاثر ہوئے کہ انہوں نے سما کے کندے پر ہاتھ رکھا اور بلند آواز میں کہا اے ابو دجانہ بخدا تونے کے احسن طریقے سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا حق ادا کیا ہے اور زبیر بن عوام کہتے کہتے خاموش ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوپی صفیہ بنت عبد المطلب اس طرف آ رہی تھی اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں زبیر بن عوام کو مخاطب کر کے کہا زبیر فوراں آگے بڑھو اپنی ماں سے ملو اور کسی طرح انہیں واپس کر دو اس جنگ میں جو کچھ ان کے بائی حمزہ کے ساتھ گزری ہے اگر اسے انہوں نے دیکھ لیا تو انہیں سخت تکلیف اور رنج و ملال ہوگا اور میں ایسا نہیں چاہتا زبیر اٹھ کر اپنی ماں کے سامنے آئے اور انہیں مخاطب کر کے کہا اے میری ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کیا آپ واپس گھر چلی جائیں صفیہ نے دکھ بری آواز میں کہا میں واپس کیوں جاؤں مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میرے بائی کے آزاق کٹے گئے ہیں اور ان کا مسلحہ کیا گیا ہے پر یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں ہوا ہے اور جو کچھ ہوا ہے خدا نے چاہا تو میں زبط سے کام لوں گی اور صبر کر لوں گی زبیر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی ماں کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی وہ کہہ سنائی اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا انہیں آنے دو صفیہ آگے بڑی اپنی بائی حمزہ کی لاش کو دیکھا اور بڑی حیمت اور صبر کا مظہرہ کرتے ہوئے انہوں نے انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون پڑا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدہ کی تطوین کا کام شروع کر دیا تھا اس کام سے فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حمرہ الاسد کے مقام پر ہی تھے کہ بنو خزاہ کا ایک شخص کے نام جس کا مابد تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا بنو خزاہ سے تعلق رکھنے والے مسرک بھی چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیرفہ اور ہمگر تھے لہٰذا اس مابد نے اس جنگ میں مسلمانوں کے نقصان پر افسوس کیا پھر وہ مابد وہاں سے کوچ کر گیا تھا مکہ کی سمت جاتی ہوئے راستے میں روحا کے مقام پر اس مابد کی ابو صفیان کے ساتھ مڈبیڑ ہو گئی جو اس وقت وہاں اپنی لشکر کے ساتھ پڑاؤ کی ہوئے تھا ابو صفیان چونکہ مابد کو جانتا تھا لہٰذا اسے مخاطب کر کے کہا اے مابد تو یسرک کی طرف سے آ رہا ہے تو نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے مسلمانوں کے بہترین آدمیوں قاہدین اور اشراف کو موت کے گاٹ اتار دیا ہے لہٰذا میں نے سوچا ہے کہ اہد سے مکہ کی طرف کوچ کرتے وقت میں نے اجلت اور جلدبازی سے کام لیا ہے میں نے اپنے لشکر کو یہاں اس لیے روک دیا ہے تا کہ پھر یسرک کی طرف پلٹوں اور مسلمانوں کا مکمل اعتصال کر کے رکھ دوں تا کہ یہ لوگ آئندہ ایک قوت بن کر ہمارے سامنے نمودار نہ ہو اے مابد تو بھی یسرک کی طرف سے آ رہا ہے بول اس معاملے میں تو کیا کہتا ہے مابد چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا ہمدرد اور خیر خواہ تھا لہٰذا ابو صفیان کو مخاطب کر کے اس نے کہا اے ابو صفیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی ایک کثیر تعداد کے ساتھ جس کی مثال اب تک دیکھنے میں نہیں آئی تمہاری تلاش اور تمہارے تاقب میں نکل پڑے ہوئے ہیں وہ تم لوگوں پر سخت تاؤ کھائے ہوئے ہیں اور مدینہ کے وہ لوگ بھی ان سے آملے ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے اس جنگ میں حصہ نہ لے سکے تھے اور تمہارے خلاف ان میں ایسا غصہ اور غضب موجزن ہے جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا اس پر ابو صفیان نے مابد کو مخاطب کر کے کہا اے مابد تیرا برا ہو یہ تو کیا کہتا ہے مابد نے پھر ابو صفیان کا دل ہلا دینے والا جواب دیتے ہوئے کہا اے ابو صفیان خدا کی قسم مجھے امید ہے کیا مسلمانوں کے لشکر کو دیکھے بغیر تم یہاں سے کوچ نہ کر پاؤگے کیونکہ وہ تیزی سے اس طرف بڑھ رہے ہیں اس کے بعد مابد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے بارے میں ابو صفیان کے سامنے چند اشعار پڑے جن سے ابو صفیان کے حوصلے پست ہو گئے اور اس نے جلد از جلد مکہ کی طرف کوچ کر لینے کا عظم کر دیا مکہ کی طرف جاتی ہوئے راستے میں ابو صفیان کو قبیلہ عبدالقیس کا ایک کاربان ملا ابو صفیان نے ان سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے انہوں نے جواب دیا مدینہ کا ابو صفیان نے پوچھا کیا تم میرا ایک پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دوگے اور اگر تم میرا یہ کام کروگے تو اکاز پہنچنے پر میں تم لوگوں کو کشمش دوں گا جب ان لوگوں نے حامی بر لی تب ابو صفیان نے انہیں مخاطب کر کے کہا جب تم ان سے ملو تو مسلمانوں کو خبردار کرنا کے ہم نے تمہارے باقی لوگوں کا بھی اعتصال کرنے کے لیے تمہاری طرف دوبارہ آنے کا عظم کر رکا ہے عبدالقیس کے ان لوگوں نے جب یہ پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا تو جواب میں آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی ہمارا نگہبان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ بہت سے ایک بار روانہ ہونے کے بعد ابو صفیان دوبارہ لوٹ کر مسلمانوں پر حملہ آبرخ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے تو آپ اپنی جماعت کے ساتھ اس کے تاقب میں نکلے لیکن ابو صفیان اپنی لشکر کے ساتھ وہاں سے کوجھ کر گیا تھا موسیقی موسیقی